موسیقی 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 ہمارے معاشرے میں وٹہ سٹے کی بنیاد پر اکثر رشتے کیے جاتے ہیں کئی بار تو آغاز ہی وٹہ سٹے سے ہوتا ہے جو اکثر اوقات بعد میں وٹہ سٹا کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے ایسی شادیاں زیادہ تر ناکام بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس صورت میں ایک طرف نیا بیوی راضی ہیں اور ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں اور دوسری طرف کے جوڑے میں اختلافات ہیں تو خوش خورم رہنے والے جوڑے کو بھی اس کے نتائج بگتنا پر کریں لہور میں وٹہ سٹا کی بنیاد پر ہونے والی شادی صرف ایک ماہ کے بعد ہی انتہائی برے انجام تک پہنچ گئی آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہو جنوبی چھونی کے رہشی محنت کشمونیر کے بیٹے سلمان نے علاقے کے رہشی نوجوان مراج کی بہن کے ساتھ لف میریج کی تھی دونوں خاندانوں میں جگڑا ہوا تو سلسفائی کے بعد تیہ ہوا کہ سلمان کی بہن منیزہ کی شادی مراج کے ساتھ کر دی جائے یوں وٹہ سٹا کی بنیاد پر منیزہ کی شادی مراج کے ساتھ کر دی گئی انہوں نے بچی دی اسی نا سر شادی اسی وہ سا بیٹے ساڑے نو پسان کر دی سی نا پہلے سا سا ہتھو نا جوڑے کہ آپ دی بچی نو ٹھلو انہوں نے نہیں ٹھلی ہے پھر انہوں نے کہا تو اسی لے وی لاؤ تو دے وی لاؤ میں کہا ٹھیک ہے جی میں اسی لے وی لینے ہے دے وی لینے پہلہ انہوں نے آکے تھوڑا سڑا خداعظہ میں اسی کےڑا بٹہ سٹا تھوڑے نال نہیں ہے جگرہ ختم کرنے کے لیے منیزہ کی شادی تو کر دی گئی مگر اس کے گھر والوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ منیزہ کی شادی نہیں کر رہے بلکہ اسے راہی ملک کے عدم کر رہے ہیں سہا کی سیج کانٹوں سے سجا دی گئی آئیے جانتے ہیں کہ شادی کے فوری بات منیزہ کے ساتھ کیا ہوئی منیزہ کے ورسہ کے مطابق ولی میں والے دن جب منیزہ گھر آئی تو اس کا چہرہ بجا ہوا تھا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ سسرال میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تاہم ورسہ نے سمجھا بجا کر اسے حالات سے سمجھوتا کرنے کو کہا اکتی طریقے میں شادی ہوئی ہے دوسرے دن پہلے دن میری بیٹی آئی وہ تھے شادی پھر آدھے دے دوسرے دن شادی وہ اسے رونا شروع کرتا ہے بیٹھے دو لڑے دو میں بارے کے کٹھی ہیں بیٹی میری روئی بڑھ بہت زیادہ مسے چپ کر آیا مکلاوے تھے شامن وہ آئے رسا وہ اندر سے نہیں رہنا نہیں اسے سانو چھوڑا شادی کو ایک ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز منیزہ کے گھر فون آیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے گھر والے حسطال پہنچے تو آگے وہ مردہ پڑی تھی ڈاکٹروں نے بتایا کہ منیزہ کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں جس پر پولیس کو اطلاع کر دی گئی پوست دے جیٹس دے واقع ہویا ہے سارا سی کماتے ہیں سانو فون میرے بیٹے دوں آیا ہے اور میرے بڑھ وئیر پہلے آیا ہے کہ بچی میں پوش ہو اٹیک ہو گیا اٹیک ہو گیا اٹیک ہو گیا تھے اسی مغرب ہو گیا ہے جی دو باجگر سانو جاندے سے جرنل جرنل گئے تھے کہ آلی بیوش بھائی گئے تھے دیکھے لیکن فون منیزہ کی حلاقت کیسے جیتے ہیں اس پر تشدد کس نے کیا اور پولیس نے کیا کرو آئیے جانتے ہیں کہ جل بازی میں منیزہ کی شادی کے لیے کیا گیا فیصلہ کیسے اس کی جان لے گیا پولیس نے منیزہ کے باپ کی رپورٹ پر مقتولہ کے شوہر دیور ساس اور سسر کے خلاب مقدمہ دیج کر کے شوہر میراج اور ساس سسر کو گرفتار کر لیا جبکہ دیور ابھی مفرور ہے جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں مقتولہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ظالموں نے اسے ایک پال بھی سکھا سانس نہیں لینے دیا شادی سے اگلے روز ہی اس پر تشدد شروع کر دیا تھا ایک مینہ اور سات دنوں کے شادی کو اس کی ساتھ ظلم کرتی گئی اس کو مارتی پیٹتی رہی میرے میرے ہم اس کو ہاتھ جوڑتے رہے کہ ہماری بچی کو ایسا ظلم نہ کریں کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ادھر ہم ہماری بچی کو مار پیٹ کے چھوڑ گئی اسی پھر منتہ ترلوں پر چھوڑے میری بیٹی کہتی میں نے اپنا گھار بسانا ہے پاپا میری بیٹی نے کہا گھار بسانا ہم نے چھوڑے خود نہیں آئے تھے ہم اپنے بیٹی کے ساتھ چھوڑے گھاروں در تو انہوں نے بہت ظلم میری بیٹی کو مار دیا انہوں نے ظلم بہت تھی میرے پاس میں میرے پتی جو مجھے ملنے آئی کہتی نا چاچی مجھے بہت زیادہ مارتے مجھے مجھ سے کام بھی بہت زیادہ لیتے ہیں پیچھے سے ٹانگیں مارتے ہیں کھانا آگر آکھے اٹھا لیتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ مارتے ہیں سب مارتے کہتے ہیں بدلہ لینا چاچی میں پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے سب کچھ سائے رہی ہوں میں سب کچھ کہا رہی ہوں یعنی کہ صرف اپنے گھر کے لیے اور ماں باگ کی خطر یہ کہا ہے میری بیٹی ہمیں ٹکھرا آ رہی ہے مقتولہ کے مرسہ نے عربہ بے اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلدہ جلد عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو اور نہ ہی کسی کی بیٹی ایسی موت مرے کمامل یاکر بشیر کے ساتھ آمیش ازاد سماں لاہور کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بیٹی کی شادی ایسی جگہ کر دینا جہاں پہلے ہی بہت سارے اختلافات چل رہے ہوں سوائے ناسم جی اور جلبازی کے اور کیا ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے واقعات میں متاثرہ لڑکی یا لڑکے سے زیادہ ان کے والدین کا قصور ہوتا ہے جو حالات کو سمجھتے ہوئے بھی ایسے فیصلے کرتے ہیں جن سے ان کی اولاد کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اس شہر میں سٹریٹ فرائمز اروج پر پہنچ چکے ہیں شہریوں کو جہاں اپنے دیگر قیمتی سامان سے محروم کیا جاتا ہے وہاں ان سے موبائل فون حاصل کرنے کی کوشش سب سے پہلے کی جاتی ہے موبائل سنیچنگ ہے وہ ہمارا ابھی تک بھی اسی طرح پیرل چلنا ہے بھٹ ہمیں یقین ہے کہ جب یہ منشاعت فروش کم ہوتے جائیں گے یا ان کو ہم پکڑ لیں گے ایک اور ڈائلیما بڑا ہے کہ ہم جس بھی سٹریٹ کرمینل کو پکڑتے ہیں وہ پندرہ پندرہ دفعہ جیل جا چکا ہوتا ہے موسیقی